بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انٹرویو کی کال جو تھی وہ پھر مجھے بھی آگئی اور I was very very happy to receive the interview call because اس میں یہ تھا کہ باقی دوسرے لڑکوں کو تو انٹرویو کی کال آگئی تھی اور I was the last one to receive the interview call اور مجھے ظاہرہ کہ I was getting worried کہ why I have not been sent an interview call تو اس میں بہت ساری چیزیں میرے دن میں آ رہی تھی کہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ میری qualification ان کو acceptable نہ ہو یا many many other things جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں بے تمہاشا خیالات جہاں آنے شروع ہوجاتے ہیں and same thing was happening with me کہ مجھے ایسے سے خیالات آرہے تھے کہ جو کہ شاہد میں شاہد پہلے کبھی نہ سوچے ہوں کہ what happened that I haven't received the interview call لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر کر رہا ہے کہ میری interview call آگئی تو پھر I was very happy پھر میں نے اس کی تیاری شروع کر دی کہ اس کا تیاری بسیکلی یہ تھی when started going to the library میرے پاس دو دن تھے interview کے جانے کے لئے تو I started going to the library اور اس میں جتنے بھی میں نے Australian background hotel management کی related چیزیں تھی اور general knowledge کے بارے میں جو کچھ تھا وہ ان سب کو میں نے explore کرنا شروع کر دیا کہ اگر کسی بھی angle سے مجھ سے کوئی question پوچھیں گے تو I should be able to answer those questions so میں نے اپنی ویسے بھی مجھے جانے کے لئے جانے کے لئے جانے کے لئے جانے کے لئے حاصل کنی کے لئے کا wat Pat میکزین سب کچھ میں نے جتنا بھی میں ریلیونٹ ہو سکتا تھا میں نے سب کو ایکسپلور کر لیا اور میں نے کوشش کی کہ میکسیمم نالگ کو گراسپ کروں پھر اس کے بعد میں انٹریو کے لیے میں نے کوٹ شوٹ بھینا اور بڑے اپنے آپ کو مطلب لکنگ گوٹ کر کے ٹائشے لگائی اور دن اے ونٹو دی آسٹریلین ایمباسی اسلامباد وہاں پر جا کے میں نے گیٹ پہ اپنا وہی انٹریو جو انٹریو دے کے انٹریو دے کے باہر آ رہے ہیں پھر اندر جا کے جو ایک ریسپشن ہوتی ہے وہاں پہ بھی کوئی لیڈی کھڑی تھی ان کو بھی میں نے اپنا دکھایا انٹریو دے کے انٹریو دے کے انٹریو دے کے باہر آ رہے ہیں تو ہیلو ہائی ہوتی اس کے ساتھ میں نے پوچھا کہ بھئی اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا ہے تھی میں نے کہا کہ اوکی ہاں ڈی تھی انٹریو پھر ہوں کہتا ہے بھئی اوہ بڑا یہی تھی اوہ ہی تھی ہی تھی نہ کروئی کوئی نہیں بھیکی ساری لوگ اس طرح ہی تھی کہندہ نے کوئی اور کروئی نہیں بھیکی داستے سرے کی ہوئے ہے اندھا جی بلکل آسان سی فکر ہی نہ کرو اچھا میں کہا تہاں تھی کہ مجھے لئے خدا کی وہاں تک مجھے لگلت fil سب سے چاہتے ہیں ایمی نے چاہتے کی چاہتے ہیں مجھے لئے آسان وہاں شدہ لگتا ہے میں نے کہا گا اسے لئے اپنی ہے تو میں نے ایسا کو ایسا ہے اسے لئے آسان پر میں میں جانا ہوں تو اندر جو تھا نا وہ ایک ورانڈا ساتھا ایک میدان ساتھا اور اس طرف ایک ورانڈا ساتھا ادھر ایک ٹیبل پڑی تھی تو ادھر اس لڑکی نے مجھے کہا پلیز ویڈ ہے تو اندر سے ایک ورانڈ کے بعد اندر سے ایک اوزی لڑکی اندر سے آئی اس نے اس نے بلو سکرٹ بگارا اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی بلو آئیز اور گولڈن ہیر اور اس نے آتی ہی مجھے میرا نام لیا ہلو مستر وزیم ویلکم تو ایسرلین ایمبسی تو پلیز ست داون اور شیک اند کیا سات داون تو پھر اس نے خیال سے مطلب کوئی ہلو ہائی کیا کیسی میرا حیال اور شہر کیا ہے جو چاہا روزائی روزائی نام لیا میں نے اس کو بتایا جو کیا کہتے ہیں جو جو کیا کیا کہتے ہیں جو کیا سات داون یہ خیال سے چاہا جو کیا شکریش بہتے ہیں جو کیا اندر سے باز کر دیا اس میں ہوتا ہے کہ اور میں نے جو ایکسپلوریشن کی تھی نا لائبریری میں جا کے دو دن کے لیے اس میں اس چیز نے میرا بہت ہلپ کیا کہ tell me about yourself اب tell me about yourself کا کیا مطلب ہے کہ my name is وسیم عالم my father name is such and such my mother name is such and such I live in such and such place no this is not required آپ کا نام آپ کے ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں they have the documents in front of you of them but basically you need to tell them کہ بھی آپ کی qualification کیا ہے if you have achieved anything during your qualification how have you achieved your qualification have you worked part time during your qualification or you worked full time studies Australia میں basically یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ students study کرتے ہیں at the same time they do part time work like mcdonald's پہ کام کر لیا hardies پہ چھلے گے kfc پہ چھلے گے یا petrol pump بغارہ پہ ادھر کام part time کرنے لگے تو اس طریقے سے بہت سارے students جو ہیں even if کہ ان کے fathers جو ہیں وہ rich بھی ہوں millionaires بھی ہوں پھر بھی وہ بچے جو ہیں وہاں پر they work very hard ان کو جو بھی منی ملتی ہے that is their pocket money اوکے تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں early morning before six before sunrise وہ کیا کرتے ہیں کہ basket ایک بائک ہوتی ہے push bike اس کے آگے basket لگی ہوتی ہے اس میں انہوں نے papers مہنا وہ رکھے ہوتے ہیں newspaper اور newspaper جو ہیں plastic میں wrap ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ melvin میں it's a very rainy area بہت سادہ اس میں rain وغیرہ ہوتی ہے اور پھر grass پہ بھی آپ کو بتایا اگر rain نہ ہو تو grass پہ ڈیوز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ newspaper کو plastic میں wrap کر دیتے ہیں تو وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ صبح جا کے newspaper ڈیلیور کرتے ہیں اٹھاتے ہیں اور ایک ایک گھر کے سامنے اس طرح سے پھینک پھینکتے ہیں even کہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک بچہ ہے اس کے گھر میں lift لگی ہوئی ہے so big house اور so rich his parents are لیکن وہ early morning اٹھتے ہیں اور جا کے newspaper ڈیلیور کرتے ہیں and he feels very happy تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں those things impress those people the Australian saying اچھا انہوں نے پچھا کہ انہوں نے she just asked me tell me about yourself تو میں نے انکا بتانے شکر کیا کہ about my qualification and during the qualification I used to help my father in his business I'm still helping my father in his business and I'm in between the studies now اچھا اس کے پاس ہی ہوتا ہے کہ past present and future یہ تین answers آپ نے دونے ہوتے ہیں ایک question کے asking پہ tell me about yourself what is your past what qualifications you have achieved have you achieved any achievements have you achieved any distinctions or medal or anything in your sports in your qualification in doing anything or even public work میں بار کے ملکوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ public کو support کرنے کے لیے voluntary work کرتے ہیں اور جب وہ complete کرتے ہیں تو ان کو certificate ہوگا رہا دیا جاتا ہے کہ this such and such person has spent this much of time in looking after the public and is the most important question کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں england جانا چاہتے ہیں amerika جانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ambassie میں جائیں تو جو the most important question and key question جو پچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں وہاں جانا چاہتے ہیں کیوں want to when i want to do hotel management studies right and there wasn't any hotel management institute in pakistan and there wasn't proper study departments in the universities there they were teaching hotel management courses so i and also the Australian education ہم نے اپنی ہوگا میں تک کر کے لئے ایک ہے کہ میں اچھا ہے ہم اپنیس تنگیر کو حاصل ہوتا ہوتا ہے پہلان چانم اور چھتا ہے ہم خاندر کی بہتیا ہے تہازہ نوائی ہوتا ہے کہ میں بہتیا ہوتا 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 ہے یہاں ہے کہ میں بہتیا ہوتا ہوتا ہے میں یہ سوپاہ چیزوں کو احساس عنہ کبھی اور پھر ان کو انہوں نے پوچھا کہ بھی why do you want to go to australia میں نے ان کو بتایا کہ this is the reason i want to go to australia کہ یہاں پہ education hospital management کی available نہیں ہے اور میں وہاں سے education لینا چاہتا ہوں اور آکھیں یہاں پہ اپنی community کو ساتھ کروں گا and then she asked me a few more questions about hobbies about family background and who is supporting you i told her that my dad is supporting me in all my studies تو i think the interview went on for half an hour although i'm just telling you in a nutshell but the actual interview went on for half an hour تو اس کے بعد she stood up and then she said thank you very much for coming and have a nice day اس نے شیک ان کیا اور مجھے کا nice day اچھا i was surprised کہ بھی what's happening میرا خیال تھا کہ وہ وہاں پہ بیٹھی ہے اور she is arranging my paper to make a file and take me to inside to the ambassador and the ambassador is going to conduct my interview لیکن ایسی اسی کوئی بات نہیں اور مجھے i was so depressed میں نے کہا کہ اس نے مجھے reject کر دیا ادھر ہی کیونکہ interview میرا تو ہوا نہیں اس کے پاس ambassador کے پاس لیکن ایسی اسی کوئی بات نہیں کرے گا تو اس نے اس کا سوچا کہ یہ کوالیفائی نہیں کرے گا تو اس کو یہی سے جو ہے نا ترخالو جی لگا دو تو اوویسی میں پھر اس کے ساتھ ہینڈشیک کیا میں نے اس کو یہ نہیں پوچھا کہ بھی کیا ہو اور کیا نہیں ہوا کیونکہ there was no chance for me to ask کہ بھی what happened so i just completely came back and پھر اس کے بعد میں واپس گھر آ گیا اور highly disappointed and rejected اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دن میں دارے نظر آ رہے تھے اسی طرح سے تو میری بہو ہی آلہ تھی جیسے there's a joke کہ وہ تین دوست ہوتے ہیں نا کہ وہ تینوں کے exam ہوتا ہے ایک پاس ہو جاتا ہے تو ان میں سے دو فیل ہو جاتے ہیں وہ دو آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار افسوس اس بات کرنی ہے کہ ہم فیل ہو گئے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے نا دو ہمارا دوست ہے وہ پاس ہو گیا اس کا پاس نہیں ہونا چاہیے تھا تو میری یہ آلت ایسی تھی کہ وہ دو لڑکے جو ہیں وہ تو انٹرویو میں پاس ہو گئے ہوں گے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو next ویڈیو میں اس کے بارے میں کہ میں میں لے کروں گا ہمارے آپ کو دین کے لئے مجھے ہو گا میں ہوں گا ہمارے آپ کو ڈیویوں کو ساکیں گے اللہ ہمارے آپ کو ساکتے ہیں اسلام علیکم موسیقی